اسلام علیکم ناظرین محترم کیسے ہوا؟ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو لوگ ڈراما سیریل ارترول کی اردو میں سریعت دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ہم کون سے سیزن اور کون سی اپیسوڈ شروع کریں اور ڈیلی کی کتنی اپیسوڈ کی ڈاکومنٹری چاہیے یہ کمنٹس میں بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے دوسرے چینل پوریس رار ایکسپوزر کو سبسکرائب کر لیں جس پر ہم نے ارترول کی اپیسوڈ اپلو� کرنی ہیں لینک ڈسکرپشن میں ہے جا کر ضرور سبسکرائب کر لیں نمبر فائب ماریا دوسر سیزن فور میں جب ارترول سلیبیوں کے کلے کراجہ عصار کو فتح کر لیتا ہے تو اس کلے میں مجود ماریا نامی خاتون بے بس ہو کر انہیں اس کلے کی ہر چیز کے بارے میں بتاتی ہے اور آرتوک بے کے ساتھ مل کر اس کلے میں مجود کاغذات تلاش کرنے میں بھی اس کی مدد کرتی ہے ارترول اس کو بے بس سمجھتے ہوئے ماریا کی شادی آرتوک بے سے کروا دیتا ہے لیکن مار ماریا سلیبی کے رتوز سے ملی ہوتی ہے اور قبیلے میں ہر ایک کہی جانے والی بات اس تک پہنچاتی رہتی ہے اور اس کی غرداری کی وجہ سے ارترول اور اس کے ساتھیوں کو کئی مشکلات سے گزرنا بڑا اور آخر جب اس گوت میں خفیہ ملومات دے رہی ہوتی ہے تو آرتوک بے وہاں آ جاتے ہیں اور ماریا کو اپنی گریفت میں لے کر اس کے ساتھیوں کو مار دیتے ہیں اور آخر ماریا کی رتوز کے آتھوں ماری جاتی ہے نمبر فور سرما خاتون دو سیزن فائب میں سرما نامی خاتون آپ کو نظر آئے گی جو ایک ظالم ترین غردار الباستی یعنی بے بولت کی بین ہوتی ہیں اور ان دونوں بہن بھائیوں کا مقصد ارترول کو مارنا اور ان کے قبیلے کا سردار بننا ہوتا ہے لیکن ساتھ یہ ان دونوں غردار بہن بھائیوں کے ساتھ ان کی ایک بہن ایسی بھی ہوتی ہے جو ایک بہادر جنگجو ہوتی ہے اور ہمیشہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے ارترول کے شانہ بشانہ ہو کر ان غرداروں کی کوشش کو نکام کرتی ہے دوستو منگول جب کائی قبیلے پر حملہ کرتے ہیں تو الباستی کو وہاں کا سردار مقرل کر دیتے ہیں اور یوں یہ دونوں بہن بھائی کائی قبیلے پر اپنی سختیاں دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور سیرمہ سلجان اور حفظہ خاتون کو آپس میں لڑواتی رہتی ہے یہاں تک یہ حفظہ خاتون پر حملہ کروا کر بمسی کے بیٹے کو بھی اغواہ کروا دیتی ہے اور ہمیشہ یہ سلجان خاتون کو اپنی تلخ زبان سے ٹارچر کرتی رہتی ہے اس کی بے تہاشا سختیاں سلجان خاتون برداشت کرتی ہے لیکن آخر جب یہ اپنے خنجر سے سلجان خاتون پر حملہ کرتی ہے تو سلجان خاتون اسی کا خنجر اسی کے سینے میں پیوست کر دیتی ہے جس کی وجہ سے سلجان خاتون کو قید والے خیمے میں بند کر دیا جاتا ہے اور الباستی سزائے موت کی دم کیاں ہائمہ خاتون کو لگاتا ہے لیکن آخر جب ارترول آتا ہے تو ان کو اپنے موں کی کھانی پڑتی ہے اور آخر جب الباستی گندگدو کے بیٹے سلیمان کو شہید کر دیتا ہے تو اس کے بعد البلگی خاتون ارترول کے ساتھ مل کر الباستی کو جہنم واصل کر دیتے ہیں اور دوسری طرف سرما جو ہوتی ہے وہ البلگی خاتون کو مارنے کا منصوبہ بناتی ہے اور البلگی خاتون کے خیمے میں جاگر اس کے موں پر زہر پھینک دیتی ہے اور جیسے ہی سرما وہاں سے جانے لگتی ہے تو البلگی اسے خندر گھوم کر زہر کر دیتی ہے اور یوں یہ سرما خاتون اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے دوستو یہ خاتون سرداری کے لالچ میں آ کر درکہ قبیلے کے سردار خشنود کی بیوی کو مار کر اس کی دوسری بیوی بن جاتی ہے اور قبیلے میں ہر طرح کی سالشیں رچنا شروع کر دیتی ہے اور جب اس کا بائی مہردین بھی آ جاتا ہے تو یہ مل کر خشنود کو مار کر خود قبیلے کا سردار بننے کا منصوبہ بناتے ہیں اور یہ آیتولن خاتون اپنے بائی کی سرداری کے لیے خشنود کو زہر دینے میں کام جاب ہو جاتی ہے اور خود بھی تھوڑا سا زہریلہ مشروع پی لیتی ہے تا کہ اس پر کسی کا شک نہ جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ خشنود کو مارنے میں کام جاب ہو جاتی ہے اور دوسری طرف یہ تتیکن کو ارترل کے خلاف ہمیشہ بڑھکاتی رہتی ہے لیکن اس کی ہر چال میں سلجان خاتون دیوار بن جاتی ہے اور یوں اس کی ہر کوشش ناکام ہی ہوتی ہے لیکن آخر جب سلجان خاتون گندگدو کے لیے جنگل سے جڑی بوٹیاں لینے کے لیے جاتی ہیں دوسری طرف حلیمہ سلطان جب ان کو دیکھتی ہے تو اسے ان کی گھنونی چال کا پتہ چال جاتا ہے اور وہ بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں پہنچ جاتی ہیں سلجان خاتون جنگل میں بوٹیاں تلاش کری رہی ہوتی ہیں کہ ارترل خاتون وہاں پر ٹپک پڑتی ہے اور سلجان خاتون پر حملہ کرنے لگتی ہے کہ اتنے میں حلیمہ سلطان بھی آ جاتی ہے اور یہ دونوں مل کر ارترل اور گونچنگل خاتون کا مقابلہ کرتی ہیں سلجان اور حلیمہ سلطان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ہتیار موجود نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ایتولان اور گونچنگل خاتون ان پر قابل پا لیتی ہیں اور یہ حلیمہ سلطان اور سلجان کو مارنے ہی والی ہوتی ہیں کہ حلیمہ خاتون آ جاتی ہے اور انہیں حلیمہ سلطان اور سلجان کو چھوڑنے کا کہتی ہے لیکن ایتولان خاتون حلیمہ خاتون کی بات نہیں مانتی اور جیسے وہ حلیمہ سلطان کو مارنے لگتی ہے تو عبد الرمان مجبوراں تیر چھوڑ دیتا ہے جو کہ ایتولن خاتون کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے جبکہ دوسری طرف گونچا گل خاتون سلجان کی ہاتھوں سے بج کر جنگل کی طرف باغ جاتی ہے دوستو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ایتولن خاتون کے ساتھ مل کر اس نے کائی قبیلے پر ہر طرح کی سازشیں رجیں یہاں تک کہ جب ایک بوڑی عورت قبیلے میں آئی جو ان دونوں چالباز فطرت کی حاملیں ادار خواتین کے بارے میں جانتی تھی تو انہوں نے اسے دھکے دے کر قبیلے سے نکال دیا اور دوسری طرف سلجان خاتون کو جیسے ہی اس بوڑی عورت پر شاک ہوا تو اس نے اس کا پیچھا گیا اور اپنا ہار دے کر اسے ان کے بارے میں کچھ ملومات لی اور زیادہ ملومات کے لیے وہ عورت اور سونے کی طلبگار تھی جیسے سلجان خاتون قبیلے سے اور سونا لینے جاتی ہیں تو پیچھے سے گونچک گل خاتون اس بوڑی عورت کو مار دیتی ہے آئی طرح خاتون کے مرنے کے بعد جب گونچک گل خاتون جنگل کی طرف باگ جاتی ہیں تو یہ سات دن کوپک اور نویان کے ساتھ مل کر ارترول اور اس کے قبیلے پر حملے کے لیے چالیں چلتی ہے اور نویان کی یہ محبوبہ بن جاتی ہے نویان اسے اپنے ٹھکانے پر لے جاتا ہے آخر جب نویان گوکچی کو پکڑ کر گونچک گل خاتون کے پاس لے آتا ہے اور اسے گونچک گل خاتون کی حوالے کر کے چلا جاتا ہے گوکچی اپنے بندے ہوئے ہاتھوں کو چھڑوانے میں کسی طرح کامیاب ہو جاتی ہے اور گونچک گل سے لڑتے ہوئے خنجر اس کے سینے میں پوست کر دیتی ہے اور یوں گونچک گل خاتون اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے نمبر ون افتالیہ سلیبی تنظیم کی یہ سرگرم دوگن بڑی بڑی سازش اور اسلام دشمنی میں ہر انتہا تک جا پہنچی چالباز فطرت کی حامل یہ غدار عورت سلیبی استاد عاظم اور ٹائٹلز کے ساتھ ملی ہوتی ہے جو کہ حلق کے امیر العزیز کے ہاں اس کے محل میں کام کرتی ہے اور اس کے بہت قریب ہوتی ہے اور اس نے العزیز کو اپنے سہر میں اتنا جگڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ العزیز کو اس کے مامو شہاب الدین کے خلاف بڑھکاتی ہے اور شہاب الدین پر کئی الزامات لگاتی ہے اور العزیز بھی افتالیوں کی ساتھشوں میں آ کر شہاب الدین کو مارنے کا حکم سنا دیتا ہے لیکن عرطرل شہاب الدین کو وہاں سے بجا لیتا ہے لیکن اس غدار مکار افتالیہ کی وجہ سے عرطرل کو کئی مشکلات سے گزرنا پڑا اور آخر میں عرطرل افتالیہ کو اپنی گریفت میں لے کر اپنے قبیلے میں لے جاتا ہے اور العزیز کو ان کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب جینل پوری صرح ریسرچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ